پنجاب میں عام انتقابات سے پہلے اور الیکشن والے روز دہشتگردی کا قدشہ ظاہر کیا گیا ہے جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اصلہ کی انتظامیاں اور پولیس کو مراسلہ لکھ کر انتقابات سے پہلے اور انتقابات کے روز دہشتگردی کے خطرے سے متعلق آگاہ کر دیا مراسلے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال اور خطرات کے پیش نظر انتقابات کو پر امن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فول پروف انتظامات ہو کیونکہ دہشتگرد گروپ اور غیر جمہوری قوتیں الیکشن میں خلل دال سکتی ہیں محکمہ داخلہ پنجاب کے مراسلے میں یہ بھی بتایا گیا کہ دہشتگرد گروہوں اور غیر جمہوری قوتوں کی جانب سے غیر یقینی صورتحال اور عدم استحکام پیدا کرنے کا مقصد الیکشن ملتوی کروانا ہو سکتا ہے مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ تحقیق کاری کا مقصد جمہوری عمل کو پٹری سے اتارنا بھی ہو سکتا ہے اس لیے ممنوع اور کالدم مذہبی تنظیمیں اہم سیاسی رہنماوں پر حملہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ مراسلے میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ووٹرز میں دہشت پیدا کرنے کے لیے سیاسی جلسوں پر حملے ہو سکتے ہیں دہشتگرد اہم سیاسی رہنماوں کو اقویٰ کر کے یرغمال بھی بنا سکتے ہیں اور پولنگ کے دن بیلٹ پیپرز باکس اور انتقابی نتائج چھینے جا سکتے ہیں محکمہ داقلہ پنجاب نے تمام ازلہ کی انتظامیہ سے فوج اور رینجرز کی تائیناتی کے لیے علاقوں کی نشاندہی کر کے 28 وروری تک رپورٹ دینے کا بھی کہا ہے محکمہ داقلہ